کتاب الوصایہ والکافر للمسلم کتاب الوصایہ وصایہ جمع ہے وصیت کی وئی اور وصیت عربی زبان میں کسے کہتے ہیں اور اسطلاح شریعت میں کسے کہتے ہیں یہ آپ کے حاشیے میں تعریف دی ہوئی ہے قولہ الوصایہ العیصہ اللغتن طلب شئی من غیره لیفعله علی غیب منہ عیسی عربی زبان میں کہتے ہیں طلب شئی من غیره غیر سے کسی چیز کو طلب کرنا لیفعله تاکہ وہ اس کو کرے علی غیب منہ اس شخص کی غائب ہوتے ہوئے حال حیاتی ہی اس کی زندگی میں ہی بھئی یعنی اپنی غیر موجودگی میں کسی کو کسی کام کا کہنا یہ وصیت کہلاتا ہے عربی زبان میں آپ سفر پر جانے لگے آپ نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں یہ کام میری غیر موجودگی میں میرے جانے کے بعد یہ کام ضرور کر دینا یا اس بات کا خیار رکھنا تو اس کو کیا کہتے ہیں وصیت کہا جاتا ہے عربی زبان میں وَفِ الشَّرْعِ اور اسطلاح شریعت میں تملیکم مضافن الٰمابعد الموتی وہ تملیک ہے یعنی مالک بنانا ہے مضافن جس کی نسبت کی گئی ہے الٰمابعد الموتی موت کے مابعد کی طرف موت کے بات کی طرف جس کی نسبت کی گئی ہے وہ تملیک وصیت کہلاتی ہے یعنی بھئی ایک شخص نے کہا میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنے روپے زید کو دے دینا تو دیکھو وہ زید کو اتنے روپوں کا مالک بنا رہا ہے اور اپنی زندگی میں یا اپنی موت کے بعد اپنے موت کے بعد مالک بنا رہا ہے تو اس نے مالک بنایا ہے زید کو لیکن اس مالک بنانے کی نسبت کس کی طرف کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو اتنا مال دے دینا میرے مال میں سے صورت سمجھ میں آگئی تو یہ تملیک ہے تملیک کا کیا معنی ہوتا ہے دوسرے کو مالک بنانا تملیک ایسی تملیک مضافن الاماباد الموت جس کی نسبت کی جائے کس کی طرف موت کے بعد کی طرف بھئی بطریق تبرعی تبرع کے طریقے پر یعنی احسان کے طریقے پر بھئی زید کو دین نہیں ہے آپ پر بھئی دین ہے وہ تو دینا ہی پڑتا ہے ویسی طور احسان کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اتنا مال زید کو دے دینا سوا انکانا عینن او منفعتن برابر ہے کہ چاہے وہ کوئی عین ہو یا نفع ہو عین جیسے مثلا بھئی وسیعت کر دی کہ کھلان کو میرے مال میں سے اتنے روپے دے دینا اتنے پیسے دے دینا یا کھلان گاڑی دے دینا یا کھلان غلام دے دینا تو کسی عین کی وسیعت کی اور ایک ہے نفع کی وسیعت کرنا کہ مثلا میرا یہ جو غلام ہے کھلان کی میرے مرنے کے بعد کھلان کی ایک سال تک خدمت کرتا رہے یا دو سال تک خدمت کرتا رہے سمجھ میں آیا مثلا میرے مرنے کے بعد میرے کھلان مکان میں زید کو ایک سال تک اس کو رہائش دے دینا ایک سال کے لئے تو دیکھو مکان کا مالک نہیں بنا رہا بلکہ اس سے صرف مکان کے نفع کا مالک بنا رہا ہے تو وسیعت عین کی بھی ہو سکتی ہے جیسے روپے وغیرہ یا کسی معین چیز کی کر دی مثلا میری یہ گاڑی اس کو میرے مرنے کے بعد دے دینا اور نفع کی بھی ہو سکتی ہے مثلا صرف کس چیز کے وسیعت کی کہ اس کو میرے مکان میں ایک سال تک رہائش دے دینا بھئی الوسیتو غیروعجبہ وسیعت یاد رکھئے اگر انسان کے ذمہ کوئی فرائض باقی ہیں واجبات باقی ہیں ان کی وسیعت تو ضرور کرنی چاہیے ورنہ یہ گناہگار ہوگا بھئی سمجھ میں آیا مثلا ایک آدمی کے ذمہ زکاة باقی ہے کئی سالوں کی وہ وسیعت اس کے ذمہ ضروری ہے وہ وسیعت کر کے جائے کہ میرے ذمہ اتنی زکاة باقی ہے اور میرے مرنے کے بعد یہ میرے مال میں سے ادا کر دینا تو اس طرح فرائض یا واجبات میں سے کوئی چیز باقی ہو تو وسیعت ضرور کرنی چاہیے ورنہ وسیعت کرنا مصطحب ہے مالانا واجب نہیں دیکھئے صاحبِ قدوری خود فرما رہے ہیں الوسیتو غیروعجبتن وہی مصطحبتن وسیعت واجب نہیں ہے اور یہ مصطحب ہے وَلَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِسِ اِلَّا اَنْ يُجِيزَهَ الْوَرَسَتُ بھئے وارث کے لئے وسیعت درست نہیں ہے وسیعت وسیعت اجنبی کے لئے کی جائے گی یعنی جس کا وراست میں حصہ نہیں ہے اس کے لئے وسیعت درست ہے وارث کے لئے نہیں بھئے ورثات وہ ہیں جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے تو کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو تو حصہ ملنا ہی ہے تو آپ انہی لوگوں میں سے جن کو حصہ ملنا ہے انہی میں سے کسی کے لئے وہ وسیعت بھی کر جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے میرے مال میں سے میرے فلاں بیٹے کو ایک لاکھ روپیہ دے دینا بھئی وہ تو آپ کا بیٹا ہے آپ کا وارث ہے اور وارث کے لئے تو وسیعت صحیح نہیں اس کے تو حصہ خود شریعت نے مقرر کر دیا ہے لہٰذا اب یہ وسیعت درست نہیں ہے ہاں اگر باقی وہ رسا اجازت دے دیتے ہیں پھر درست ہے کیونکہ ممانعات کس وجہ سے تھی کیونکہ باقی وہ رسا کا بھی حق ہے بھئی مال کے اندر مرنے کے بعد تو آپ باقی اجازت دے دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے بھئی پھر اس کو دے دو ایک لاس روپیہ پہلے بعد میں تقسیم شروع کرو ورثا کے درمیان تو کہتے ہیں وَلَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِسِ جائز نہیں ہے وسیعت کرنا ہے وارث کے لئے اِلَّا اَنْ يُجِزَهَلْ وَرَسَتُ مگر یہ کہ اس کی اجازت دے دیں ورثا وَلَا يَجُوزُ بِمَا زَادَ عَلَى السَّلُسِ اور جائز نہیں ہے سلط سے زائد کی وسیعت بھئی بھئی سلط سے زیادہ کی وسیعت درست نہیں ہے وسیعت کرے انسان تو زیادہ سے زیادہ اس کے مال کے تیسرے حصے تک وسیعت کرنی چاہیے بھئی اس سے زیادہ کی وسیعت نہیں بلکہ مستحب تو یہ ہے کہ تیسرے سے بھی کم ہونی چاہیے وسیعت بھئی لیکن اگر زیادہ کرنا چاہتا ہے تو کتنے کہاں تک کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ تیسرے حصے تک کی وسیعت کر سکتا ہے تیسرے حصے سے زیادہ مثلا ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کا کل مال جو باقی بچا ہے وہ تین لاکھ ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ کتنے کی وسیعت کر سکتا ہے ایک لاکھ ایک لاکھ تک میں اس کی وسیعت نافذ ہوگی اور دو لاکھ وارثوں کا حق ہے سمجھ میں آیا بھئی تو اتہائی سے زیادہ کی وسیعت نہیں ہونی چاہیے اگر زیادہ کی وسیعت کی ہے ورثہ اجازت دے دیتے ہیں سارے پھر تو ٹھیک ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ بِمَازَادَ عَلَى السَّلُسِ سُلُسِ زَائِد کی وسیعت جائز نہیں ہے وَلَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْقَاتِلِ اور قاتل کے لیے وسیعت جائز نہیں ہے قاتل کے لیے وسیعت جائز نہیں ہے مثلا ایک شخص نے دوسرے کو شدید زخمی کر دیا اور اس زخمی نے مرنے سے پہلے اس کے لیے وسیعت کر دی کیا کر دی وسیعت کر دی اور بعد میں مر گیا تو یہ اس نے وسیعت گویا کس کے لیے کی ہے اپنے قاتل کے لیے وسیعت ہوئی یہ تو اور قاتل کے لیے تو وسیعت جائز نہیں ہے بھئی یا اسی طرح ایک اجنبی کے لیے وسیعت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے ایک لاکھ روپیہ اسے دے دینا بعد میں اس اجنبی نے ہی سادمی کو قتل کر دیا تو یاد رکھنا وہ وسیعت باطل ہو جائے گی قاتل کو کچھ نہیں ملے گا بھئی تو کہتے ہیں وَلَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْقَاتِلِ اپنے قاتل کے لیے وسیعت جائز نہیں ہے وَيَجُوزُ اَنْيُوْسِيَ الْمُسْلِمُ لِلْقَافِرِ وَالْقَافِرُ لِلْمُسْلِمُ اور جائز ہے کہ وسیعت کرے مسلمان کسی کافر کے لیے اور کوئی کافر کسی مسلمان کے لیے کافر سے مرنے زمی ہے مالانا حربی کے لیے وسیعت درست نہیں ہے مسلمان نے وسیعت کی کسی زمی کے لیے جو نہیں کہ وطن میں کوئی عیسائی یا حولی وغیرہ یا کوئی رہتا ہے اس کے لیے وسیعت کر دی میرے مرنے کے بعد اسے اتنا مال دے دینا تو یہ وسیعت کافر کے لیے ہوئی لیکن درست ہے بھئی یا کسی کافر نے وسیعت کی مسلمان کے لیے تو یہ وسیعت بھی درست ہے بھئی اس کے مرنے کے بعد وہ وسیعت نافذ کی جائے گی وَقَبُولُ الْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِن قَبِلَهَا الْمُوصَى لَهُ اچھا یہاں تین چار لفت یاد رکھیں وسیعت کے باب میں وسیعت کرنے والا موسی کہلاتا ہے بھئی اسفاد کے ساتھ وسیعت کرنے والا موسی کہلاتا ہے اَوْصَى يُوصِي اِصَاءً فَهُوَ مُوصٍ اور وہ مال جس کی وسیعت کی اس نے وہ موسی بھی کہلاتا ہے موسی بھی کہلاتا ہے اور جس کے لیے وسیعت کی وہ موسی لہو کہلاتا ہے وہ موسی لہو کہلاتا ہے اور جس کو وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد اس طرح میرا مال زید کو دے دینا مثلا عمر کو کہا اکاتی نے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے زید کو اتنا حصہ دے دینا تو یہ وسیعت کسے کر رہا ہے عمر کو اور کس کے لیے کر رہا ہے زید کے لیے تو عمر کو وسیعت کر رہا ہے تو جس کو وسیعت کی اسے موسی الہ کہتے ہیں موسی الہی موسی الہی اور اسے وسی بھی کہتے ہیں وسی وسی یون اسے وسی بھی کہتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی وسیعت کرنے والا کیا کہلاتا ہے موسی اور جس کے لیے وسیعت کی موسی لہو اور جس مال کی وسیعت کی موسی بھی اور جس شخص کو وسیعت کی موسی الہ یا وسی کہلاتا ہے اب یاد رکھئے وسیعت دراصل کیا ہے دوسرے کو مال کا مالک بنانا ہے اپنے مرنے کے بعد ایک شخص نے کیا کہا میرے مرنے کے بعد مثلاً زید کو میرے مال میں سے اتنا حصہ دے دینا تو اب زید کو اپنے مرنے کے بعد اپنے کچھ مال کا مالک بنا رہا ہے تو اس میں اب زید کا قبول کرنا بھی ضروری ہے مالک تب ہی بنے گا جب وہ کیا کر لے گا وسیعت کو قبول کر لے گا اب یہ قبول کرنا کب معصبر ہے کیا زندگی میں وہ قبول کر لیتا ہے ابھی جس نے وسیعت کیا وہ مرا نہیں ہے زندہ ہی ہے اس کی زندگی میں اس موسی لہو نے کیا کر لیا وسیعت کو قبول کر لیا کہتے ہیں نہیں بھئی وسیعت کا حکم مرنے کے بعد ثابت ہوتا ہے لہٰذا قبول کرنا بھی مرنے کے بعد ضروری ہے زندگی میں چاہے قبول کرے چاہے رد کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ قبول کرنا یا رد کرنا کب معصبر ہے جب موسی کا موسی کا جب انتقال ہو جائے اس کے بعد موسیٰ لہو کیا کرے وسیعت کو قبول کرے یا اس کو رد کرے بھئی ایک آدمی نے وسیعت کی تھی میرے مال میں سے ایک لاکھ روپیہ میرے مرنے کے بعد زیعت کو دے دینا اب اس آدمی کے مرنے کے بعد زیعت کیا کرتا ہے وسیعت کو قبول کر لیتا ہے تو اسے مال دے دیں گے اگر وسیعت کو رد کر دیتا ہے تو پھر اسے مال نہیں ملے گا اس نے خود رد کر دیا تو کہتے ہیں وَقَبُولُ الْوَصِيَتِ بَعْدَ الْمَوْتِ وسیعت کا قبول کرنا موت کے بعد ہوگا فَإِن قَبِلَهَا الْمُوصَى لَهُ اگر وسیعت کو قبول کر لیا موسیٰ لہو نے فی حال الحیاتی اس موسیٰ کی زندگی میں ہی اور رد دہا یا رد اسے رد کیا اس کی زندگی میں ہی فَدَالِكَ بَاطِلُ انتو یہ قبول کرنا اور رد کرنا باطل ہے وَيُسْتَحَبُ وَيُسْتَحَبُ وَأَيُّسِيَ الْإِنسَانُ بِدُونِ السُلُسِ اور مستحب ہے کہ انسان وسیعت کرے سلس سے کم کی بھئی سلس زیادہ سے زیادہ کتنے کی وسیعت ہو سکتی ہے سلس یعنی تیسرے حصے کی لیکن مستحب یہ ہے کہ تیسرے حصے سے بھی کم کی وسیعت ہونی چاہیے بھئی اگر کسی کو مال دینا بھی چاہتا ہے تو تیسرے حصے سے کم مال دے اس لیے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے وارثوں کو مال دار چھوڑ کر جائے بھئی انہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے وہ آسانی سے زندگی آگے گزار سکیں بھئی تو یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ان کو غریب چھوڑ کر جائے فقارہ بلکہ خصوصا اگر یہ اس کے ورثہ کیا ہیں مال دار نہیں تو پھر تو وصیت کرنی نہیں چاہیے اس کے ریسے بھئی سمجھ میں آئے سارا مال انہی کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ اچھی طریقے سے گزر بسر کر سکیں وَإِذَا أَوْفَا إِلَى رَجُولِن دیکھو کیا لصا ہے اِذَا أَوْفَا إِلَى رَجُولِن جب وصیت کی کسی آدمی کو مال اس نے کیا کہا تھا میرا مال زید کو دے دینا لیکن کہا کس کو عمر کو کہا کیا کہا بھئی ایک آدمی نے عمر سے کہا میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے جتنے پیسے زید کو دے دینا تو وصیت کسے کر رہا ہے عمر کو اور کس کے لیے کر رہا ہے زید کے لیے تو جس کو وصیت کر رہا ہے وہ کیا کہلاتا ہے موسیلی کیا کہلاتا ہے ادھر بھی دیکھو وہی لفظ الہ آ رہا ہے وَإِذَا عَوْسَا اِلَى رَجُولِن جب کسی شخص نے کسی آدمی کو وصیت کی اس آدمی کے لیے نہیں وصیت کی بلکہ اس آدمی کو وصیت کی ہے کہتے ہیں وَإِذَا عَوْسَا اِلَى رَجُولِن اور جب کسی شخص نے وصیت کی کسی آدمی کو فَقَبِلَ الْوَصِيَّتَ اچھا بھئی اس وصی کا یعنی موسیلی کا بھی تو قبول کرنا ضروری ہے بھئی ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنے پیسے کس کو دے دینا زید کو دے دینا تو زید کا بھی قبول کرنا ضروری ہے اور جس کو وصیت کر رہا ہے کہ میرے مال میں سے اسے فلان کو دے دینا تو جس کو وصیت کر رہا ہے اس کا بھی قبول کرنا ضروری ہے بھئی اور موسیلی کے سامنے اسے تو زندگی میں ہی وصیت کر رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یوں کر دینا تو اس کے سامنے اس کو وہ قبول کرے سمجھونے ہے قبول بھی اس کے سامنے کرے اور اگر رد کرنا چاہتا ہے تو رج بھی اس کے سامنے ہی کرے اگر اس کے سامنے قبول کر لیتا ہے اور بعد میں جا کر کیا کرتا ہے رج کر دیتا ہے کہ نہیں بھئی میں یہ ذمہ داری سر انجام نہیں دے سکتا کہ اس کے مرنے کے بعد کیا کروں اس کے مال میں تصرف کروں اور وسیعت نافذ کروں رج کرتا ہے لیکن غیر موجود ہی میں کرتا ہے یہ درست نہیں بھئی صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا أَوْصَى إِلَىٰ رَجُلِينَ جب کسی شخص نے دوسرے کو کسی دوسرے آشخص کو وسیعت تھی فَقَبِلَ الْوَصِيَّةَ فِي وَجْهِ الْمُوسِي پس اس نے وسیعت کو قبول کر لیا فی وَجْهِ الْمُوسِي موسی کی چہرے پر یعنی اس کے سامنے کیا کر لیا قبول کر لیا وَرَدْتَهَا فِي غیرِ وَجْهِ اور اسے پھر رد کر دیا اس کی غیر چہرے کے علاوہ میں یعنی پسے پشت جو ہے اس کے پیچھے جو ہے اس کو رد کر دیا فَلَيْسَ بِرَدْدِينَ تو یہ رد نہیں ہے بھئی اس لیے کیونکہ دیکھو بھئی ایک شخص ہے اس نے دوسرے کو وسیعت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد بھئی تم ذمہ دار بن جانا اور میرے مال میں سے اتنے پیسے کس کو دے دینا مثلاً زید کو دے دینا اب وہ بچارہ تو مطمئن ہو گیا کہ میرے بعد یہ کیا کرے گا زید کو مال دے دے گا اور یہ اس کے سامنے اس نے قبول کر دیا تھا اس شخص نے اور بعد میں جا کر کہتے ہیں نہیں بھئی میں یہ وسیعت قبول نہیں کرتا میں اس پر عمل درامت نہیں کروا سکتا نہیں کر سکتا تو بھئی اس کے سامنے آپ کو رد کرنا چاہیے تھا اس کے غیر موجود کی میں کر رہے ہیں وہ بچارہ تو مطمئن ہو چکے یہ تو گویا دھوکہ ہوا آپ کی طرف سے اس کے سامنے بات قبول کر لی اور اوپر سے پشت جا کر کیا کر دی اس بات کو رد کر دی تو کہتے ہیں لہذا دوبارہ دیکھیں جب کسی آدمی کو وسیعت کی فقبل الوسیعت فی وجہ الموسی تو اس نے وسیعت کو قبول کر لیا موسی کے سامنے ورد دہا فی غیری وجہی اور وسیعت کو رد کر دیا اس کے پسے پشت فلیس بی رد دن تو یہ رد نہیں ہے بھئی وین رد دہا فی وجہی فہوا رد دن اور اگر اس نے رد کر دیا وسیعت کو موسی کے سامنے ہی فہوا رد دن تو یہ رد ہے والموسا بہی یملکو بھئی میں نے آپ کو بتلایا کہ جب کسی شخص کے لیے آپ نے وسیعت کی ہے مثلا زید کے لیے ایک آدمی نے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد اسے اتنے پیسے دے دینا تو زید کا قبول کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ وہ مالک بننے والا ہے آپ اسے مالک بنا رہے ہیں تو اس کا قبول کرنا بھی ضروری اور اس کے قبول کرنا تب معتبر ہے جوی موت کے بعد جب وہ قبول کرے گا تب معتبر ہے یا موت کے بعد رد کرتا ہے تب معتبر ہے تو موت کے بعد جب وہ قبول کر لے گا تو وہ موسی بہی کا مالک بن جائے گا کیا بن جائے گا جب وہ قبول کر لے گا تو وہ موسی بہی وہ مال جس کی وسیعت کی گئی تھی اس کا مالک بن جائے گا بھئی تو موسی بہی کا مالک یاد رکھو ہمیشہ قبول کرنے سے بنا جاتا ہے بغیر قبول کیے کوئی اس کا مالک نہیں بن سکتا اس قبول کرنا ضروری لیکن کہتے ہیں ایک مسئلہ ہے جس کے اندر بغیر قبول کیے ہی مالک بن جائے گا وہ کیا صورت ہے بھئی مثلا دیکھو ایک آدمی نے وسیعت کی میرے مرنے کے بعد زید کو ایک لاکھ روپیہ میرے مال میں سے دے دینا کس کے لئے وسیعت کی زید کیلئے پھر اس وسیعت کرنے والے کا انتقال ہو گیا اس کے انتقال کے بعد اب زید کو کیا کرنا چاہیے قبول کرنا چاہیے لیکن ابھی اس نے قبول نہیں کیا کہ اس سے پہلے اس کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ دیکھو اس نے قبول نہیں کیا لیکن پھر بھی موسیٰ بیہی یہاں اس کی ملک میں داخل ہوگا اس کے ورسہ کی طرح منتقل ہو جائے گا اس کے وارث کیا بن جائیں گے اس موسیٰ بیہی کے مالک بن جائیں گے اگر یہاں قبول نہیں پایا گیا تو یہ ایک صورت ہے جس میں موسیٰ بیہی کا مالک بنا جاتا ہے بغیر قبول کیے ہیں بغیر قبول کیے ہی جس کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں قبول کرنا ضروری ہے بات بھی سمجھ میں آرہی ہے سب کو بھئی کہتے ہیں وَالْمُوسَى بِهِ يُمْلَكُ بِالْقَبُولِ اور موسیٰ بِهِ وہ مال جس کی وسیعت کی گئی ہے وَالْمُوسَى بِهِ اور موسیٰ بِهِ جو ہے يُمْلَكُ بِالْقَبُولِ اس کا مالک بنا جائے گا قبول کے ذریعے اِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدًا مگر ایک مسئلے کے اندر وہی ہے اور وہ یہ کہ اَنْ يَمُوتَ الْمُوسِى کہ موسی مر جائے جس میں وسیعت کی تھی وہ مر گیا سُمَّ يَمُوتُ الْمُوسَى لَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ پھر مر جاتا ہے موسیٰ لَهُ بھی قبول کرنے سے پہلے فَيَدْقُلُ الْمُوسَى بِهِ فِي مِلْكِ وَارَسَتِهِ تو داخل ہو جائے گا موسیٰ بھی ہی یعنی وہ مال جس کی وسیعت کی گئی تھی وہ داخل ہو جائے گا فِي مِلْكِ وَارَسَتِهِ اس موسیٰ لَهُ کے وَارَسَا کی مِلْك میں وَمَنْ اَوْسَى إِلَى عَبْدٍ اَوْ قَافِرٍ اَوْ فَاسِقٍ اَقْرَجَهُمُ الْقَاذِ مِنَ الْوَصِيَّةِ وَنَصَبَ غَيْرَهُمْ صورت یہ آپ نے پڑھا ہے کہ وسیعت کے لئے ضروری ہے جس کو وسیعت کر رہا ہے وہ اسے قبول کرے کیا کرے ایک آدمی نے اپنے ساتھی کو وسیعت کی جب میں مر جاؤں آپ میرے مال میں سے ایک لاکھ روپیہ زیاد کو دے دینا تو اس کا یہ جو ساتھی ہے یہ موسیٰ علیہ ہوا جسے وسیعت کر رہا ہے سمجھ میں ہے اور اس کا قبول کرنا ضروری اب ایک شخص ہے اس نے جس کو وسیعت کی یعنی اس کا وسیع جو تھا وہ کوئی غلام ہے کسی دوسرے کا یا اس نے وسیعت کسی کافر کسی زمی کو کر دی بھئی کوئی حیسائی یہودی تھا اسے وسیعت کر دی کہ اس طرح کر دینا میرے مرنے کے بعد یا کسی فاسق آدمی کو کر دی بھئی کسی حادل کو اس نے وسیعت نہیں کی قابل اعتماد آدمی کو وسیعت نہیں کی بلکہ کس کو وسیعت کی ہے فاسق آدمی کو وسیعت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد زید کو اتنا مال دے دینا تو یاد رکھیں یہ وسیعت درست ہے البتہ اس شخص کے مرنے کے بعد آپ یہ لوگ وسیعت نافذ نہیں کریں گے بلکہ اگر یہ غلام ہے یا کافر ہے یا فاسق ہے تو قاضی ان کو وسیعت سے نکال دے گا اور ان کی جگہ کسی اور کو قائم مقام بنا دے گا وہ پھر کیا کرے گا اس مرنے والے کی وسیعت کو نافذ کرے گا سورت سمجھ میں آگئے بھئی کہتے ہیں وَمَنْ أَوْصَى إِلَىٰ عَبْدِينَ اَوْقَافِرِينَ دیکھو اَوْصَى إِلَىٰ عَبْدِينَ معلوم ہوا موسیٰ إِلَيْهِ بن رہا ہے إِلَىٰ کا لفظہ رہا ہے وَمَنْ أَوْصَى إِلَىٰ عَبْدِينَ اور جس نے وسیعت کی کسی کافر کو کسی غلام کو او کافرین یا کسی کافر کو او فاسقین یا کسی فاسق کو اَخْرَجَهُمُ الْقَازِ مِنَ الْوَصِيَتِ تو نکال دے گا انِ قاضی وسیعت میں سے وَنَّا سَبَا غَيْرَهُمْ اور غیر کو قائم کر دے گا ان کی جگہ بھئی سمجھ میں ہے تو یہ عبد کافر اور فاسق یہ کون بنے موسیٰ إِلَيْهِ بنے موسیٰ إِلَيْهِ بنے وَمَنْ أَوْصَى إِلَىٰ عَبْدِينَفْسِهِ بھئی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں ایک شخص نے اپنے غلام کو وسیعت کی بھئی پہلی صورت میں تھا تو پہلی صورت میں کیا تھا کسی غیر کے غلام کو کیا کی ہے اب اپنے غلام کو وسیعت کرتا ہے تو یہ وسیعت صحیح ہے یا صحیح نہیں اپنے غلام کو کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں تصرف کرنا اور اتنا مال کس کو دے دینا مثلا زید کو دے دینا کس کو یہ وسیعت کر رہا ہے اپنے غلام کو کہتے ہیں بھئی اپنے غلام کو وسیعت تب صحیح ہے جب اس شخص کے وارثوں میں کوئی بڑھا نہ ہو کوئی بالغ نہیں ہے باقی سارے اس کے ورثہ بچے ہیں نبالغ ہیں پھر تو اس کی وسیعت اپنے غلام کو صحیح ہے کیونکہ اب مجبوری ہے باقی کیا ہے سارے نبالغ اور اگر اس کے اس کے ورثہ میں کوئی بڑے بھی ہیں تو پھر اپنے غلام کو وسیعت کر رہا ہے تو یہ یاد رکھیں یہ وسیعت باطل ہے صحیح نہیں نافذی نہیں ہوگی مالنہ وسیعت کیا ہو جائے گی رد ہو جائے گی کیونکہ یہ درستہ نہیں ہے بھئی یہ درستہ نہیں ہے تو کہتے ہیں وَمَنْ اَوْسَ اِلَىٰ عَبْدِ نَفْسِهِ اور جس نے وسیعت کی اپنے ہی غلام کو وَفِلْ وَرَسَتِ کی بارن اور وارثوں میں بڑے بھی ہیں یعنی بالغل بھی موجود ہیں لَمْتَسِ حَلْ وسیعتُ تو یہ وسیعت صحیح نہیں ہے یہ وسیعت درست نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ بڑے جب موجود ہیں اور اس کا غلام ہے تو وہ وارثوں میں سے ہیں تو غلام بھی ان کی ملکیت میں آئے گا وہ تو غلام کو وسیعت نافذ ہی نہیں کرنے دیں گے کہیں گے اسے اجازت ہی نہیں دیں گے لہٰذا یہ درست نہیں ہے وَمَنْ اَوْسَ اِلَىٰ مَنْ يَعْجِزُ عَنِ الْقِيَامِ بِالْوَسِيَّتِ زَمَّ إِلَيْهِ الْقَازِ غَيْرَهُ بھئی ایک آدمی نے مثلاً عمر کو وسیعت کی کہ بھئی میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے ایک لاکھ کس کو دے دینا زید کو دے دینا تو عمر تصرف کرے گا اور اس مرنے والے کے مال میں سے ایک لاکھ لے کر کس کو دے دے گا زید کو دے گا لیکن یہ جو موسیٰ علیہ جس کو وسیعت کی گئی یعنی عمر یہ عاجز ہے سمجھ میں آیا عاجز آ گیا وسیعت نافذ نہیں کر سکتا تو پھر قاضی اس کے ساتھ کسی اور کو بھی ملا دے گا وہ اس کے ساتھ مل کر پھر کیا کرے گا وسیعت کو نافذ کر دے گا وَمَنْ أَوْسَا إِلَى مَنْ يَعْجِزُ عَنِ الْقِيَامِ بِالْوَسِيَدِ اور جس نے وسیعت کی ایسے شخص کو جو عاجز ہے وسیعت کو قائم کرنے سے تو زمَّ إِلَيْهِ القاضی غیرهو تو ملا دے گا اس کے ساتھ قاضی اس کے علاوہ کو یعنی کسی اور کو ساتھ ملا دے گا وَمَنْ أَوْسَا إِلَسْنَئِينَ بھئی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں ایک آدمی نے دو آدمیوں کو وسیع بنایا دو آدمیوں کو وسیعت کی سمجھ میں آیا عمر اور بکر دونوں کو وسیعت کی ایک آدمی نے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد تم دونوں میرے مال میں یہ تصرف کرنا مثلا زید کو اتنے پیسے دے دینا تو کتنوں کو وسیع بنایا اس نے دو کو بھئی تو کہتے ہیں جب دو کو وسیع بنایا ہے تو ایک مثلا کہیں گیا ہوا ہے اور ایک ہی مال کے اندر تصرف کر لیتا ہے کیا یہ تصرف ایک کر سکتا ہے کہتے ہیں نہیں جب اس نے دو کو وسیع بنایا معلوم ہوا اس کا ایک پر اعتماد نہیں ہے بلکہ دونوں پر دونوں کو مل کر تصرف کرنا پڑے گا ان میں سے کوئی ایک اگر تصرف کرے تو اس کا یہ تصرف صحیح نہیں سورت سمجھ میں آگئی ہاں چند مسئلے ہیں ان میں کوئی ایک بھی ان میں سے تصرف کر لے گا وہ تصرف صحیح ہو جائے گا دیکھیں آگے تفصیل آ رہی ہے تو کہتے ہیں وَمَنْ اَوْسَائِلَتْ نَئِنِ جس نے وسیعیت کی دو آدمیوں کو لَمْ يَجُسْ لِأَحَدِهِمَا تو جائز نہیں ان میں سے کسی ایک کے لیے کہ آئی یا تصرف کہ وہ تصرف کرے یعنی کوئی ایک صرف تصرف کرتا ہے تو یہ درستی دونوں مل کر کریں گے یہ امام صاحب اور امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک دیکھئے دونہ صاحبی ہی اپنے ساتھی کے بغیر اپنے ساتھی کے علاوہ لَمْ يَجُسْ لِأَحَدِهِمَا کسی ایک کے لیے ان دونوں میں سے جائز نہیں ہے کہ وہ تصرف کرے دونہ صاحبی ہی اپنے ساتھی کے بغیر یعنی ایک تصرف کرتا ہے دوسرا موجود نہیں ہے یہ درست نہیں ہے إلا مگر مگر میت کا کفن خریدنے میں اور اس کی تجہیز کے اندر یعنی کفن دفن کا بندوبست کرنے میں تجہیز یاد رکھئے دفنانے تک میت کی جو ضروریات ہیں وہ تجہیز میں داخل ہیں ساری تجہیز کسے کہتے ہیں تجہیز میں میت دفنانے تک جتنی اس کی ضروریات ہیں وہ ساری اس میں داخل ہیں تو کہتے ہیں مگر میت کا کفن خریدنے میں اور اس کے کفن دفن میں اس میں ایک موجود ہے دوسرا موجود نہیں ہے تو ایک ہی تصرف کرے گا اور کفن خرید لیتا ہے اور باقی پھر سارا کفن دفن تارا اس کے مال میں تصرف کرتا ہے اور کفن دفن تصرف بند بس کوئی ان میں سے ایک کر دیتا ہے تو یہاں ایک کا بھی تصرف درست ہے بھئی ایک کا تصرف کیوں درست ہے اس نے دو کو وسیع بنایا تھا یہاں تاخیر نہیں کی جا سکتی سمجھ میں آیا تاخیر نہیں کی جا سکتی سے یہاں مجبوری ہے اسی طرح وطعامی اولاد ہی استغاری وقس وطہیم اور اس مرنے والے کی شوٹی اولاد یعنی نابالغ اولاد کے کھانے وقس وطہیم اور ان کے لباس کا بندوبست بھئی ان کے کھانے پینے اور لباس کا بندوبست اس میں بھی تصرف کر سکتا ہے کوئی ایک موجود ہے دوسرا موجود نہیں ہے تو وہ ایک کیا کر سکتا ہے یہ تصرف کہ ان کو کھانے پینے کا بندوبست کرے ان کے لباس کا بندوبست کرے جو نابالغ ہیں بھئی یہ کیوں بھئی اس نے دو کو وسی بنایا تھا یہاں تو ان کی ہلاکت کا خطرہ ہے اگر ان پر خرچ دوسرے کا انتظار کرتے ہیں وہ پتہ نہیں کب آئے گا کہاں سے آئے گا تو پھر تو ان کی ہلاکت کا خطرہ ہے لہذا ایک بھی موجود ہے تو وہ یہ تصرف کر سکتا ہے اور اسی طرح کسی معین امانت کے لوٹانے میں کوئی معین امانت لوٹانی تھی مثلا مرنے والے نے وسیعت کرنے والوں کو بتلایا تھا میرے پاس امانت پڑی ہے وہ امانت پھلا کی ہے مثلا زید کی ہے وہ امانت اسے واپس کر دینا تو اب ایک ان میں سے موجود ہے وہ معین امانت کو واپس کر دیتا ہے تو واپس کر سکتا ہے بھئی کیوں اس نے دو کو وسیع بنایا تھا ایک کیوں مشورہ کر کے سارا کام کریں گے لیکن یہ تو صرف چیز واپس لوٹانی ہے اس میں کسی قسم کے مشورے کی ضرورت نہیں لہذا ایک کبھی تصارف درست ہے اور کسی معین وسیعت کو نافذ کرنے میں کسی معین وسیعت کو مثلا بھئی کسی معین چیز کی وسیعت کر دی تھی اس نے باقی بھی وسیعت کی مثلا اس نے کہا تھا ایک لاکھ روپیہ زید کو دے دینا میرے مال میں سے تم دونوں اور میری یہ جو گاڑی ہے یہ فلان کو دے دینا میرے مرنے کے بعد اب دیکھو زید کو مال میں سے ہم ایک لاکھ نکال کر دیں گے وہ تصارف دونوں مل کر کریں گے لیکن یہ جو گاڑی ہے یہ معین چیز کی وسیعت کر دی یہ ولی گاڑی ہی فلان کو دے دینا لہذا یہاں بھی مشورے کی ضرورت نہیں تو کوئی ایک بھی گاڑی کو پکڑ کر موسی لہو کے حوالے کر دیتا ہے تو یہ تصارف اس کا صحیح ہو جائے کیونکہ یہاں مشورے کی ضرورت نہیں تو باقی امور میں مشورے کی ضرورت ہوگی تو وہاں پر دونوں کی موجودگی ضروری ہے تو یہ معین چیز کی وسیعت کی بات ہو رہی ہے تو کہتے ہیں وطن فی دی وسیعت بی آئی ہی ہا اور کسی معین وسیعت کے ناخذ کرنے میں اور اسی طرح کسی معین غلام کی آزاد کرنے میں بھئی اس شخص نے کہا تھا ان دونوں کو کہ میرے مرنے کے بعد میرا غلام آزاد کر دی نا تو اب ان دونوں میں سے ایک موجود ہے ایک ابھی آیا ہی نہیں اس نے کیا ایک نے تصرف کیا اور اس کے غلام کو آزاد کر دیا کہ ایک کا تصرف دے گا اس کی غلام آزاد ہو جائے گا اسی طرح اور اسی طرح دین کی ادائی کی دین کی دین کی ادائی کی بھئی دیکھئے دیون ہے میت پر کچھ بھئی اب دین وصول کرنے والے آگ ہے بھئی دین وصول کرنے والے آگ ہیں تو وصی جو تھے دو میں سے ایک موجود ہے دوسرا موجود نہیں ہے تو کیا یہ ایک دین کی ادائی کر سکتا ہے تصرف کر سکتا ہے ہاں بھئی دین کی ادائی تو ضروری ہے ہر حال میں لہذا کوئی ایک بھی کیا کر سکتا ہے یہاں بھی کسی مچورے کی ضرورت نہیں کیونکہ ادائی ضروری والخصومت فی حقوق المیتی اور اسی طرح میت کے حقوق میں خصومت کرنا کوئی مقدمہ لڑنا بھئی بھئی میت کے ایک زمین کا جھگڑا چل رہا ہے بھئی اس سلسلے میں تو یہ زمین میت کے حقوق میں سے ہے تو اب اس میں خصومت کرنا پڑے اس کو بھئی کہ سمجھ میں آیا بھئی خصومت کرنا پڑے تو کوئی ایک خصومت کرنا چاہے تو خصومت یہاں کر سکتا ہے یا میت کی کسی اور حق کے سلسلے میں اسے خصومت کرنا پڑتی ہے تو کوئی ایک خصومت کرنا چاہے خصومت کر سکتا ہے بھئی کیوں خصومت ایک کر سکتا ہے اس نے دونوں کو وسیعت کی تھی کہتے ہیں تو خصومت کر سکتا ہے اچھا وَمَنْ اَوْصَالِ رَجُلٍ بِسُلُسِ مَالِهِ وَلِلْآخِرِ بِسُلُسِ مَالِهِ وَلَمْ تُجِزِ الْوَرَسَتُ فَسُلُسُ بَيْنَهُمَا نِسْفَانِ سورت یہ ایک آدمی نے زید کے لیے بھی اپنے ایک تہائی مال کی وسیعت کی اور عمر کے لیے بھی ایک تہائی مال کی وسیعت کی ایک آدمی نے کیا وسیعت کی میرے مرنے کے بعد میرے مال کا تیسرا حصہ زید کو دے دینا اور عمر کے لیے بھی اس نے اسی طرح کہا میرے مرنے کے بعد میرے مال کا تیسرا حصہ عمر کو دے دینا اب بھئی ایک تہائی زید کو دیں ایک تہائی عمر کو دیں تو یہ تو دو تہائی ہو گئے حالانکہ وسیعت ایک تہائی سے زائد صحیح نہیں ہاں وراثہ اگر اجازت دے دیتے ہیں پھر تو صحیح ہے لیکن وراثہ نے بھی اجازت نہیں دی انہوں نے کہا نہیں بھئی صرف ایک تہائی تک وسیعت نافذ کرو باقی مال ہمارا ہے ہم نہیں دیں گے بھئی تو اب کیا کیا جائے گا یہاں تو وسیعت ایک کے لیے بھی پوری تہائی کی وسیعت ہے تہائی کی وسیعت ہے بھئی دونوں کے لیے سلس سلس کی وسیعت ہے کہتے ہیں بھئی اب یہاں پھر ایک تہائی یعنی ایک سلس نکال لیا جائے گا اور اس کو دونوں میں آدھ آدھ تقسیم کر دیں گے کیا کر دیں گے دونوں میں آدھ 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 تقسیم کر دیں گے تو کہتے ہیں ومن اوفا لیراجولین جس نے وسیعت کی کسی آدمی کے لیے بھی سلسی مالی ہی اپنے مال کے سلس کی ولیلآخری بھی سلسی مالی ہی اور وسیلے کے لیے بھی اپنے سلس مال کی وسیعت کی ولم تجیزی الورسہ تو اور اجازت نہیں دی ورسہ نہیں کہ دونوں کو پورا پورا دو ایک ایک سلس سلس تو کہتے ہیں فرد سلس بینہما نصفانی تو وہ ایک ہی سلس ان دونوں کے درمیان آدھ 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 ہو جائے گا وَإِنْ أَوْصَى لِأَحَدِهِمَا بِسْطُلُس سورت یہ ایک آدمی نے دوسرے کے لیے وسیعت کی مثلا زید کے لیے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا تیسرا حصہ زید کو دے دینا اور عمر کے لیے کہتا ہے کہ عمر کو میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے چھٹا حصہ دے دینا کتنا حصہ؟ چھٹا حصہ دے دینا اب کیا کیا جائے بھئی؟ چھٹا حصہ دیکھو فرض کرو چھٹا حصہ کتنا بنے گا سلس کتنا بنے گا اگر مرنے والے کی مثلا سارا مال چھے اشرفیوں نکلیں کتنا نمال نکلا؟ چھے اشرفی تو چھے اشرفیوں کا چھٹا حصہ کتنا ہے؟ ایک اشرفی گوئے اس نے عمر کے لیے ایک اشرفی کی وسیعت کی اور زید کے لیے اس نے کتنے کی وسیعت کی تھی؟ سلس تیسرے حصے کی تو چھے کا تیسرا حصہ کتنا ہوا؟ دو اشرفیاں تو زید کے لیے دو اشرفیوں کی وسیعت عمر کے لیے ایک اشرفی کی وسیعت یہ کل کتنی ہوئی؟ دین اشرفیاں اور کل مال کتنا ہے؟ چھے تو دیکھو وسیعت سلس سے بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی بھئی؟ یہ تو آدھے کی وسیعت بن گئی حالانگ اور ورسہ اجازت نہیں دے رہے کہ نہیں بھئی صرف سلس میں وسیعت نافذ کرو اب کیا کریں بھئی؟ کہتے ہیں بھئی دیکھئے کہ زید کے لیے کتنے کی وسیعت بنی گویا کتنی اشرفیوں کی؟ دو اشرفیوں اور عمر کے لیے کتنے کی؟ ایک اشرفی کی گویا زید کو عمر سے دبنا حصہ دینا پڑے گا بھئی اب وہ جو ایک اس سلس ہے اس کو تقسیم کر دیں گے ہم ان دونوں کے درمیان اس طریقے پر کہ کل مال کا تیسرا حصہ نکالا اس میں ہم نے وسیعت نافذ کرنی ہے اور اس تیسرے حصے کے پھر ہم کیا کریں گے؟ تین حصے کر لیں گے ایک حصہ عمر کو اور دو حصے زید کو دے دیں گے تو دیکھو زید کا حصہ عمر سے دبنا ہوا زید کا حصہ کیا ہوا عمر سے دبنا ہوا تقسیم صحیح ہو گئے یا نہیں ہو گئے بھئی تو کہتے ہیں اگر وسیعت کی ان دو آدمی میں سے کسی ایک کے لئے سلس کی ولی آخری بس سدوسی اور دوسرے کے لئے سدوسی یعنی چھٹے حصے کی وسیعت کی تو وہ ایک سلس ان دونوں کے درمیان تین حصے ہوگا ان دونوں میں کیا ہوگا؟ تین حصے تقسیم ہوگا ایک کو ایک حصہ دے دیں گے دوسرے کو دو حصے یہ کس کی تقسیم کر رہے ہیں؟ سلس ایک سلس نکالیں گے پھر ایک سلس کو جن کے لئے ورسید کیے ان میں تقسیم کر دیں گے اس سلس کے ہم تین حصے بنائیں گے ایک کو دوسرے سے دبنا دے دیں گے سورت سمجھ میں آگئے؟ وَإِنْ أَوْصَالِ أَحَدِهِمَا جِبِ جَمِيعِ مَالِهِ بھئی یاد رکھئے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ راستہ جب اجازت نہ دیں تو سلس سے زائر کی وصیت خود بخود باطل ہو جائے گی وارض جب اجازت نہ دیں تو سلس سے زائر کی وصیت خود بخود کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی اور یوں سمجھیں گے گویا اس مرنے والے نے سلس ہی کی وسیعت کی ہے ذائب کی وسیعت کی نہیں دیکھو کیا معنی ہے دیکھو مثلا ایک شخص کیا کرتا ہے اس نے وسیعت کی میرے مرنے کے بعد میرے مال کا ایک سلس زید کو دے دینا اور میرے مال کے دو سلس عمر کو دے دینا زید کے لئے کتنے مال کی وسیعت ایک سلس عمر کے لئے کتنے مال کی وسیعت دو سلس امام صاحب فرماتے ہیں نہیں یہ دو سلس وسیعت ہی صحیح نہیں ہے وارث اگر اجازت دیتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو یوں سمجھیں گے اس عمر کے لیے بھی کتنے کی وسیعت کی ہے ایک سلس کی تو ایک سلس سے زائد وسیعت خود بخود باطل ہو جائے گی سورت سمجھ میں آ رہی ہے کیا سورت میں نے بنائی مرنے والے نے کیا وسیعت کی تھی کہ زید کو کتنا مال دینا ایک سلس اور عمر کو کتنا دینا دو سلس وسیعت تو ہم بعد میں نافذ کریں گے پہلے یہ تو دیکھ لو ایک کے لیے وہ وسیعت سلس سے بڑھ کر کر رہا ہے پہلے سے وسیعت ہی سلس سے بڑھ کر کر رہا ہے حالانکہ پچھلے مسئلوں میں دیکھو پچھلے مسئلوں میں دو آدمیوں کے لیے دونوں کے لیے سلس سلس کی وسیعت کی تھی یعنی ایک وسیعت ایک وقت میں سلس سے نہیں پڑ رہی تھی ایک کا حصہ سلس سے بڑھ کر اس نے بیان نہیں کیا دوسرے میں دیکھ لو ایک کے لیے سلس کی وسیعت کی تھی دوسرے کے لیے چھٹے حصے کی وسیعت کی تھی وہ بھی سلس سے کم تھا اب ایک کے لیے سلس کی وسیعت کر رہا ہے اور دوسرے کے لیے دو سلس کی اور حالانکہ برستہ جب اجازت نہ دیں تو سلس سے زائد کی وسیعت کرنا صحیح ہی نہیں لہذا امام صاحب فرماتے ہیں زائد کے لیے اس نے ایک سلس کی وسیعت کی ہے تو زائد کے لیے ایک سلس عمر کے لیے کتنے کی وسیعت کی ہے دو سلس اور دو سلس کی تو وسیعت صحیح نہیں ہے لہا دو سلس تو ایک سلس سے زائد کی وسیعت یہاں بھی باطل تو کوئی عمر کے لیے بھی اس نے کتنے کی وسیعت کی ہے ایک سلس تو ایک سلس کی وسیعت ہوئی زید کے لیے ایک سلس کی وسیعت ہوئی عمر کے لیے اور وسیعت تو کتنے میں نافذ کرنی ہے ایک سلس میں تو ایک کے لیے بھی سلس کی وسیعت ہے دوسرے کے لیے بھی سلس کی وسیعت ہے اتنا تو ہم ہر ایک کو دے نہیں سکتے کیونکہ وارش اجازت نہیں دے رہے تو پھر پورے مال میں سے کیا نکالیں گے ایک سلط اور ان دونوں میں آدھا آدھا تخصیم کر دیں گے دوسری صورت بناو ایک شخص نے وسیعت کی میرے مرنے کے بعد میرے مال کا ایک سلط زید کو دے دینا اور میرا زید عمر کے لیے وسیعت کی میرا سارا مال میرے مرنے کے بعد عمر کو دے دینا تو زید کے لیے کتنے کی وسیعت کی ایک سلط کی اور عمر کے لیے کتنے مال کی وسیعت کی سارے مال کی وسیعت کی تو امام صاحب فرماتے ہیں وارش نے انہیں اجازت نہیں دی تو اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ سارے مال وسیعت و سلط سے زائد صحیح نہیں ہے لہذا گویا یوں کہیں گے عمر کے لیے بھی کتنے کی وسیعت کی ہے ایک سلط کی اور زائد وسیعت کیا ہو گئی باطل تو عمر کے لیے بھی ایک سلط کی وسیعت ہوئی زید کے لیے بھی ایک سلط کی وسیعت ہوئی لہذا مال کو دونوں میں کیا کر دیں گے آدھا آدھا تقسیم کر دیں گے صاحبین فرماتے ہیں نہیں وسیعت کو صاحبین فرماتے ہیں وسیعت تو ٹھیک ہے سلط میں ناقض ہوگی لیکن اب ان کے حصوں کی رہایت رکھیں گے سلط کو ان میں تقسیم کریں گے لیکن آدھا آدھا نہیں جس کے لیے زیادہ کی وسیعت کی تھی اس کو زیادہ دیں گے جس کے لیے کم کی وسیعت کی تھی اس کو کم مثلا پہلی صورت میں زید کے لیے ایک سلط کی وسیعت کی تھی عمر کے لیے دو سلط کی وسیعت کی تھی معلوم ہوا وہ عمر کو زید سے دگنا مال دینا چاہتا ہے زید سے لہذا آپ کیا کریں گے پورے مال کا ایک سلط نکالیں گے پھر اس سلط کے کتنے حصے کر دیں گے تین حصے ایک حصہ زید کو اور دو حصے عمر کو دے دیں گے یہ صاحبین فرماتے ہیں جبکہ امام صاحب کیا فرماتے تھے دونوں کو آدھا آدھا دے دیں یا اسی طرح دوسری صورت بناو ایک کے لیے ایک کے لیے کتنے کی وسیعت کی سلط کی اور دوسرے کے لیے سارے مال کی وسیعت کی تو امام صاحب کیا فرماتے تھے کیسے تقسیم کریں گے نصف نصف تقسیم کریں گے ایک سلط کو ان دونوں کے درمیان اور صاحبین فرماتے ہیں نہیں ایک کے لیے سلط کی وسیعت دوسرے کے لیے کل کی وسیعت اور کل میں کتنے سلط آگئے سلط کس کو کہتے ہیں تیسرے حصے کو کہتے ہیں تین عصے بناو مال کے کل میں کتنے تین عصے بنتے ہیں تین عصے تو بنے بھئی ایک شخص نے کیا وسیعت کی تھی کہ زید کو سلط سے مال دے دینا اور حمر کو سارا مال دے دینا تو امام صاحب تو فرماتے تھے دونوں کو آدھا آدھا دے دیں گے صاحبین فرماتے ہیں نہیں معلوم ہوا وہ حمر کو زید سے تین گناہ زیادہ دینا چاہتا ہے کیونکہ کل کے اندر کتنے سلط ہوتے ہیں تین سلط ہوتے ہیں معلوم ہوا وہ حمر کو تین گناہ دینا چاہتا ہے زید کی بنسبت تو اب کیا کریں گے وسیعت تو ایک ہی سلط میں نافذ کریں گے کیونکہ وارش اجازت نہیں دے رہے زیادہ کے اندر تو ایک سلط کل مال کا نکالیں گے اور اس ایک کے چار حصے کر لیں گے اس سلط کے چار حصے ایک دے دیں گے حصہ زید کو اور تین حصے کس کو دے دیں گے حمر کو تو دیکھو حمر کا حصہ زید سے تین گناہ زیادہ ہوا صورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَإِنْ أَوْصَالِ أَحَدِهِمَا بِجَمِيعِ مَالِهِ اور اگر وسیعت کی کسی نے ان دو آدمیوں میں سے ایک کے لیے بِجَمِيعِ مَالِهِ اپنے سارے مال کی وَلِلْآخرِ بِسُلُسِ مَالِهِ اور دوسرے کے لیے اپنے سلُسِ مَال کی وَلَمْ تُجِزِ الْوَرَثَتُ اور وارثوں نے اجازت نہیں دی فَالثُلُسُ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ أَرْبَعَتِ أَصْحُمِن تو ایک سلُس جو ہے ان دونوں کے درمیان عَلَىٰ أَرْبَعَتِ أَصْحُمِن چار حصوں پر ہوگا عِندہ عَبِي يُوسفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعْلَىٰ شَحِ صحبین رَحِمَهُمَ اللَّهُ کے نزدیک چار حصے ہو جائیں گے اس کے سمجھے اے زید کو ایک حصہ مصن دیں گے اور عمر کو تین حصے وَقَالَ أَبُوْ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ السُلُسُ بَيْنَهُمَا نِسْفَانِ اور امام آزاب حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک سلُس ان دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگا عدادہ وَلَا يَذْرِبُ أَبُوْ حَنِيفَةَ رحمه اللہ تعالی للموسى لَهُ بِمَا ذَادَ عَلَى السُلُسِ إِلَّا فِي الْمُحَابَاتِ بھئی میں نے پہلے آپ کو بتلا دیا امام صاحب کیا فرماتے ہیں موسى لَهُ فِي السُلُسِ زائد مال نہیں دیا جائے گا یعنی سُلُسِ زائد کی وسیعت کیا ہو جائے گی باطل وہی بات بیان کر رہے ہیں وَلَا يَذْرِبُ اور یَذْرِبُ سے مراد ہے یہاں عطا کرنا عطا نہیں فرماتے امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ للموسى لَهُ موسى لَهُ کو بِمَا ذَادَ عَلَى السُلُسِ وہ جو زیادہ ہو سلُس پر امام صاحب موسى لَهُ کو سلُسِ زائد مال نہیں دیتے سلُسِ زائد مال نہیں دیتے چلئے بس مرانا حَدَهُ وَالْمَرَا اللَّهُ عَلَمِ حَذِقَةِ لِقَاللَّ موسیقی موسیقی موسیقی